اور یقیناً پاکیشیہ سیکریٹ سرویس کو چیک کرنے کے لیے کاسان میں لارڈز کی طرف سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہوں گے خاص طور پر میک اپ چیک کرنے والے کیمرے لازمان نصب ہوں گے انتہائی ایڈوانس مشینری ہماری چیکنگ اور نگرانی کے لیے استعمال کی جا رہی ہوگی اس بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہوگا سالیہ نے کہا تم لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہو لگتا ہے کہ ہم زندگی میں پہلی بار کسی مشن پر جا رہے ہیں یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا میں کہتا ہوں جو کچھ بھی ہے وہ سب فنش کر دو تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا ہمیں پہلے وہاں کسی سے معلومات حاصل کرنی چاہیے لیکن کس سے پوچھا جائے عمران صاحب تو دنیا کے ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ایسا آدمی منتقف کر لیتے تھے لیکن ہم نے تو آج تک نہ آناد دیکھا ہے اور نہ ہی کاسان سب در نے کہا وہاں جا کر کام شروع کرتے ہیں آگے بڑھنے سے راستے خود بخود بن جاتے ہیں پہلے سے راستے بنانے کا کام عمران کرتا ہے ہم سے نہیں ہوگا تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا میرا خیالے ٹائگر سے بات کی جائے وہ انڈر ورلڈ میں کام کرتا ہے اس کی یقیناً وہاں رابطے ہوں گے سب در نے کہا اور پھر جیب سے سیل فون نکال کر اس نے اسے آن کیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے پھر اسکرین پر ٹائگر کا نام ڈسپلے ہونا شروع ہو گیا لیکن کافی دیر تک ڈسپلے ہونے کے بعد کال ختم ہو گئی جس کا مطلب تھا کہ ٹائگر کال اٹینڈ نہیں کر رہا ٹائگر کو کیا ہوا وہ کال ہی اٹینڈ نہیں کر رہا حالانکہ اس کے سیل فون پر میرا نام ڈسپلے ہو رہا ہوگا سب در نے سیل فون آف کرتے ہوئے کہا میرا ایک رابطہ ہے کہو تو بات کروں کیپٹن شکیل نے کہا تو سب چونک پڑے کس سے رابطہ ہے سب در نے چونک کر پوچھا ڈارک نائٹ کلپ کے چیف سپروائزر مائیکل سے جو آنان کا رہنے والا ہے اور وہاں اس نے دس پندرہ سال آنان کی انڈرورڈ میں بھربور انداز میں کام کیا ہے وہ میرا دوست ہے کیونکہ میں اس سے اکثر آنان کی بات کرتا رہتا ہوں اور وہ اپنے آبائی وطن کی باتیں سن کر اور میری دلچسپی دیکھ کر میرا دوست بن گیا ہے میں نے اس لیے اس سے دوستی بنا لی ہے کہ بعض باتیں اس نے ایسی بتائی ہیں جن کا نیوی میں رہتے ہوئے مجھے علنا تھا کیپٹن شکیل نے تفصیل سے باتیں کرتے ہوئے کہا وہ آنانی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ آنان کے بارے میں غلط بتائے اور وہاں آنان میں الٹا ہماری مقبری کر دے سبدر نے کہا نہیں میں اس کی فطرت سمجھتا ہوں اگر وہ بتانا چاہے گا تو بتائے گا ورنہ صاف انکار کر دے گا دوسری بات یہ کہ وہ معافظہ لازمان طلب کرے گا کیونکہ وہ ان گیمز کو اندر سے جانتا ہے کیپٹن شکیل نے کہا ٹھیک ہے کرو بات سبدر نے کہا تو کیپٹن شکیل نے میز پر موجود فان سیٹ کو اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا لاؤڈر کا بٹن پریس ہوتے ہی دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز واضح طور پر سنائی دینے لگی یس انکوائری بلیس انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی ڈارک نائٹ کلب کا نمبر دے کیپٹن شکیل نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا اور کیپٹن شکیل نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا ڈارک نائٹ کلب رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی چیپ سپروائسر مائیکل سے بات کران دے میں ان کا دوست کیپٹن شکیل بول رہا ہوں کیپٹن شکیل نے کہا ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی تاری ہو گئی ہیلو مائیکل بول رہا ہوں چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی کیپٹن شکیل بول رہا ہوں مائیکل مجھے اور میرے دوست کو تم سے کچھ وقت چاہیے آنان کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے معافظہ بھی دیا جائے گا کیپٹن شکیل نے کہا کس قسم کی معلومات مائیکل کے لہجے میں حیرت کا انصر قالب تھا انڈر ورلڈ کے سلسلے میں کچھ معلومات چاہیے کیپٹن شکیل نے کہا ٹھیک ہے آجائے میری ڈیوٹی نسب گھنٹے بعد ختم ہو جائے گی پھر آزاد ہوں گا اور جہاں آپ کہیں گے وہی بیٹھ جائیں گے مائیکل نے کہا اوکے کیپٹن شکیل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا کون کون جائے گا سالحہ نے کہا صرف میں کیپٹن شکیل کے ساتھ جاؤں گا آپ دونوں یہاں تشریف رکھیں واپس آ کر ان معلومات کی روشنی میں یا اگر کام کی معلومات نہ مل سکی تب بھی عملی اقدامات کا آگاز کر دیں گے سبدر نے کہا تو تنویر اور سالحہ نے ازبات میں سر ہلا دیئے تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ڈارٹ نائٹ کلب پہنچ گئے جھرورے بدن کا مائیکل ان کی آمد کا منتصر تھا کیپٹن شکیل نے مائیکل اور سبدر کا باہمی تعریف کرایا آپ اگر پسند کریں تو کلب میں ایک اسپیشل روم موجود ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں وہ ہر لحاظ سے مکمل طور پر محفوظ ہے مائیکل نے کہا تو کیپٹن شکیل نے رضا منتی ظاہر کر دی اور پھر کلب کے آخر حصے میں موجود اسپیشل روم میں وہ تینوں پہنچ گئے مائیکل نے دروازہ بند کر کے اسے اندر سے لوگ کر دیا اور پھر سائٹ دیوار میں نصب سویچ پینل پر موجود چار پٹن یک کے بعد دگرے پریس کر دیئے تو دروازے کے اوپر اندرونی طرف ایک سرک رنگ کا بلب چل اٹھا ایسا بلب باہر بھی روشن ہوگا اس لیے یہاں ہمیں کوئی ڈسٹرم نہیں کرے گا اور نہیں یہاں ہونے والی پاتچیت سنی یا ٹیپ کی جا سکے گی مائیکل نے کہا اور کیپٹن شکیل بے ایک تیار ہنس پڑا تم تو ایسے حفاظتی اقدمات کر رہے ہو جیسے کوئی خوفناک منصوبہ بندی یہاں تیار کی جانی ہے کیپٹن شکیل نے کہا مجھے تو ایسے ہی محسوس ہوا ہے بہرحال بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا مسٹر مائیکل آنان سے پچاس نوٹ کے فاصلے پر ایک کافی بڑا جزیرہ کاسان ہے کیا آپ نے دیکھا ہے اسے سبدر نے کہا دیکھا میری تو پیدائش یہ کاسان کی ہے بچپن میرا وہی گزرا ہے پھر میرے ماباب کاسان سے السان شفٹ ہو گئے پھر باقی زندگی وہاں گزری البتہ دس سال پہلے وہاں سے کافرستان شفٹ ہو گیا کیونکہ وہاں میرے خلاب حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ مجھے جان بچا کر وہاں سے آنا پڑا کافرستان میں دو سال رہا پھر یہاں پاکیشیا آ گیا اب آٹھ سال سے یہاں کام کر رہا ہوں اور خوش ہوں کہ یہاں مجھے سکون ملا ہے مائیکل نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا کاسان میں کوئی ٹیپ آپ دے سکتے ہیں جو ہمیں وہاں معافظہ لے کر ریاحیش کا ماہ کار دے سکے بے شک کیش رقم زمانت کے طور پر رکھ لے ویسے تو وہاں بے شمار پارٹیاں ہوں گی جو یہ بزنس کرتی ہوں گی لیکن ہمیں ایسی پارٹی چاہیے جو اس بات کو خوفیہ رکھے سبدر نے کہا تو مائیکل بے اگتیار چونک پڑا اس کے چہرے پر حیرت کے آثار ابر آئے تھے خوفیہ رکھے کیوں اور کس سے مائیکل نے حیرت بری لیچے میں کہا تو سبدر اور کیپٹن شکیل دونوں بے اگتیار مسکرہ دیئے مسٹر مائیکل ہم وہاں پکنک منانے نہیں جا رہے میرا اصلہ اور ڈرگ بزنس ہے جس کی ایک بڑی کھیپ کاسان میں ڈمپ ہے اس کھیپ کو کاسان کی پارٹی وہاں سے نکالے گی ہم نے وہاں صرف ان کی نگرانی کرنی ہے تاکہ ہیڈ آفیس کو ریپورٹ دی جا سکے اس کے لیے ہمیں سپلائی کرنے والوں کی نظروں سے خوفیہ رہنا ہے سبدر نے بات بناتے ہوئے کہا اچھا تو یہ بات ہے ہاں وہاں ایک ایسی پارٹی ہے جو آپ کی بھرپور مدد بھی کرے گی لیکن معافضہ اپنی مرضی کا لے گی مائیکل نے چواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہم آپ کو بھی معافضہ دینا چاہتے ہیں سبدر نے کہا تو مائیکل کا چہرہ بے ایک تیار کھل اٹھا آپ مجھے دس ہزار ڈالرز دیں گے ٹپ کے لیے مائیکل نے کہا سوچ لے اگر ٹپ گلت ثابت ہوئی تو جو دے سکتے ہیں وہ بہت کچھ واپس بھی لے سکتے ہیں سبدر نے کوٹ کی اندرونی چیپ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا آپ فکر نہ کریں سو فیصد درست ٹپ ہوگی آپ کہیں تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کی بات بھی ان سے کرا دیتا ہوں مائیکل نے کہا نہیں پاکیشیا سے کال نہیں کرنی حکومت اسلحہ اور ڈرگ کے خلاب کام کر رہی ہے اور پاکیشیا کا نام سامنے آتے ہی حکومت کے کارندے ہم پر ٹوٹ پڑیں گے ہاں وہاں جا کر اپنا تعرف کرا دیں گے سبدر نے جواب دیتے ہوئے کہا کیپٹن شکیل خاموچ بیٹھا ہوا تھا لیکن میں انہیں فون کال پاکیشیا سے ہی کروں گا مائیکل نے کہا ہماری آوازیں حکومت کے پاس موجود ہیں اور سوپروائز کمپیٹر میں فیٹ کر دی گئی ہیں اس لیے ہمیں تو فوراں پہچان لیا جائے گا لیکن آپ کے آواز تو فیٹ نہیں ہوگی سبدر نے جواب دیتے ہوئے کہا اور مائیکل کے چہرے پر اتمنان بھرے تاثرات اُبھر آئے سبدر نے جیب سے بھاری مالیت کے کرنسی نوٹ نکال کر انہیں گنا اور پھر ہاتھ آگے بڑھا کر مائیکل کے سامنے رکھ دیئے باقی کرنسی نوٹ اس نے واپس اپنی جیب میں ڈال لیے مائیکل نے جلدی سے نوٹ اٹھائے اور پھر انہیں گنے بغیر ہی تیزی سے جیب میں رکھا جیسے اسے خطرہ ہو کہ سبدر نوٹ واپس کھنچ لے گا گن لیں سبدر نے کہا کوئی ضرورت نہیں مجھے آپ پر اعتماد ہے مائیکل نے کہا اب آپ پارٹی کے بارے میں بتا دیں سبدر نے کہا کاسان میں سلکی کلب ہے جس کا مالک اور جنرل مینیچر ویلیم ہے ویلیم میرا بہترین دوست ہے آپ اس پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں مائیکل نے کہا بس لیکیج نہیں ہونی چاہیے سامدے میس پر پڑے فانسیٹ کا ریسیور اٹھا کر اس نے دو نمبر پریس کر دیئے یاس ایک نشوانی آواز سنائی تھی مائیکل بڑھ رہا ہوں آنان کے قریب ایک جزیرہ ہے کاسان وہاں ایک کلب ہے سلکی کلب اس کے جنرل مینیچر سے میری بات کراؤ کمپیوٹر سے رابطہ نمبرس معلوم کر لو مائیکل نے کہا اوکے ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو کچھ دیر بعد وہی نشوانی آواز ایک بار پھر سنائی تھی یاس مائیکل نے کہا بات کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو پاکیشیا سے مائیکل بول رہا ہوں ویلیم مائیکل نے قدر بے تکلوفانہ لہچے میں کہا ویلیم بول رہا ہوں کیا ہوا تمہیں کہ پاکیشیا سے کال کر رہے ہو کوئی خاص بات دوسری طرف سے قدر حیرت برے لہچے میں کہا گیا میرے چند دوست کاسان پہنچ رہے ہیں ان کا تعلق اصلہ اور ڈرگ بزنس سے ہے انہیں وہاں ریائش کا ماں کار چاہیے معافظہ تم اپنی مرضی کا لے سکتے ہو لیکن ان کا بزنس ایسا ہے کہ وہ لیکیش نہیں چاہتے میں نے انہیں اتمنان دلائیا ہے کہ ویلیم مر تو سکتا ہے لیکن لیکیش نہیں کر سکتا مائیکل نے کہا تم نے درست کہا ہے انہیں پوری طرح تسلیق کرا دو وہ یہاں میرے کلب آ کر تمہارا نام لیں گے کار اور کوٹی کے سیکیورٹی بھی گیش ہوگی ویلیم نے کہا اوکے تھینکیو مائیکل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اور کچھ مائیکل نے کہا تو سبدر اور کیپٹن شکیل نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر مائیکل نے پہلے سویچ پینل پر بٹن پریس کیے اور پھر دروازہ کھول دیا سبدر اور کیپٹن شکیل نے اس کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے اب یہ کام تو ہو گیا اب ہمیں چلنے کی تیاری کرنی ہے تاکہ جلد از جلد مشن پر کام ہو سکے سبدر نے کہا میں پوچھنے تو لگا تھا مائیکل سے کہ کاسان میں کسی لیبارٹری کا بھی علم ہے یا نہیں لیکن پھر میں اس لیے خاموش ہو گیا کہ لیبارٹری کا سن کر وہ بیدک جائے گا کیونکہ ہم نے اسے اپنا بزنس اسلحہ اور ٹرک بتایا ہے کیپٹن شکیل نے کہا فکر مت کرو وہاں پہنچ کر کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا سبدر نے کہا اور کیپٹن شکیل نے ازبات میں سر ہلایا ٹائگر نے وہ کار راستے میں ہی ایک جنرل پارکنگ میں روک کر چھوڑ دی جو وہ پاسٹر کے کلب کے نزدی ایک پارکنگ سے اڑا لیا تھا اور اس کار پر اپنے ہوتل گیا تھا اور وہاں سے فریش ہو کر اور لباس تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ نیا میک اپ کر کے وہ اپنے ہوتل سے باہر آیا تھا لیکن اسے چونکے اس ساری کاروائی میں کافی وقت لگ گیا تھا اس لیے اسے خطرہ تھا کہ کار کے مالک نے اگر پولیس کو کار چوری کی ریپورٹ درج کرا دی تو پولیس پورے شہر میں ناکہ بندی کر لے گی اور اگر وہ کار سمیت اس ناکہ بندی پر چیک ہو گیا تو پولیس سے جان چھوڑانے میں خوامہ کا وقت سائے ہوگا اس نے کار چھوڑی اور پھر ٹیکسی لے کر وہ ریڈ اسٹار کلب کی طرف روانہ ہو گیا اس کی اپنے کار بھی وہی موجود تھی تھوڑی دیر بعد ٹیکسی نے اسے ریڈ اسٹار کلب کے سامنے ٹراب کر دیا ٹائگر کلب میں داخل ہوا اور بجائے کلب کے مین گیٹ کی طرف جانے کے وہ پارکنگ میں مل گیا تاکہ کنفرم کر سکے کہ وہاں اس کی کار موجود بھی ہے یا نہیں اور پھر اپنی کار کو وہاں موجود دیکھ کر اس کے چہرے پر اتمنان کے تاثرات اُبھر آئے یہ ٹھیک تھا کہ اس کے پاس چابی نہیں تھی کیونکہ اس کی بےہوشی کے دوران اس کی جیبیں کھالی کر دی گئی تھی لیکن یہ اس کی اپنی کار تھی جس میں خصوصی طور پر ایمرجنسی کے لیے ہر قسم کے انتظامات تھے ٹائگر نے کار کے اگ بے حصے میں بنے ہوئے ایک خصوصی کھانے کو کھول کر اس میں موجود چابی نکالی اور کھانا بند کر کے اس نے چابی کو جیب میں ڈالا اور مڑ کر کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا کلب میں اس وقت بہت کم لوگ تھے کیونکہ کلب لائف کو انجائے کرنے والے لوگ رات گئے آتے ہیں ایک طرف موجود کاؤنٹر پر دو لڑکیاں موجود تھی جن میں سے ایک فون سامنے رکھے بیٹھی ہوئی تھی جبکہ دوسری لڑکی ویٹرز کو ٹوکن دینے اور آرڈر سروینگ کی تفصیل سامنے موجود رجسٹر پر درج کر رہی تھی یا سر فون والی لڑکی نے ٹائگر کے کاؤنٹر پر پہنچنے پر اس کی طرف گوھر سے دیکھتے ہوئے معدد بنا لہجے میں کہا میرا نام جیکسن ہے اور میرا تعلق پامیر سے ہے اور میں ایک اہم معاملے میں جنرل مینجر پاسٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ انہیں فون کر کے میرے بارے میں بتا دے ٹائگر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا سر چیپ صاحب ابھی اپنی ریاہشگاہ پر ہے وہ رات گئے کلب آئیں گے لڑکی نے موتبانہ لہجے میں کہا اچھا ٹھیک ہے میں پھر رات کو آؤں گا ٹائگر نے کہا اور واپس مڑ گیا تھوڑی دیر بعد اس کی کار کلب سے نکل کر ایک ریاہشی کولونی کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی اس سے معلوم تھا کہ پاسٹر کی ریاہشگاہ کہاں ہے وہ پہلے ایک دوبار وہاں جا کر پاسٹر سے مل چکا تھا اسے یہ بات سن کر بہت اتمنان ہوا تھا کہ پاسٹر اپنی ریاہشگاہ پر تھا کیونکہ اس نے پاسٹر سے اس بار معلومات جبرن حاصل کرنی تھی ریاہشی کولونی میں داخل ہو کر اس نے کار کو ایک پبلک پارکنگ میں روکا اور اسے لوگ کر کے وہ پیدہ لی اس کوٹی کی طرف چل پڑا جہاں پاسٹر رہتا تھا لیکن وہ اس کے مین گیٹ کی طرف جانی کی بچائے سائٹ روڈ پر چلتا ہوا آگے بڑا چلا چاہ رہا تھا کوٹی کے اکتتام پر اکبی طرف ایک چھوٹی سی گلی تھی جس میں کوڑا گرکٹ کے تین بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوئے تھے دیوار پر کوئی باڑ بھی نہیں تھی ٹائگر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ پہلے ڈرم پر چڑا اور پھر اس نے دیوار پر چڑھ کر اندر جمپ لگا دیا عمارت کی اکبی طرف باگ تھا ٹائگر تیزی سے ایک اوچی باڑ کے پیچھے ہو گیا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ دھماکی کی آواز فرنڈ کی طرف سنی گئی ہے تو سیکیورٹی گارڈز بھی ادھر آ سکتے ہیں لیکن کچھ دیر تک رکھنے کے بعد وہ باڑ کی اوٹ سے نکلا اور عمارت کی سائٹ پر آ گیا جہاں ایک رہداری تھی وہ اس رہداری میں سے دبے پاؤ گزرنے کے بعد آخر میں پہنچ کر رک گیا اس نے دیوار کے ساتھ چمٹ کر لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا ٹائگر کچھ دیر تک وہاں رکا رہا پھر آہٹ سننے کے لیے کان لگا دیئے لیکن جب کافی دیر تک کوئی آہٹ محسوس نہ ہوئی تو وہ آگے پڑھا اور پھر برامدے میں پہنچ گیا وہاں واقعی کوئی موجود نہ تھا پاٹک کے ساتھ ایک کمرہ بنا ہوا تھا جو شاید سیکیورٹی گارڈ کا کمرہ تھا لیکن وہاں پہ باہر کوئی آدمی موجود نہ تھا اور نائی فرنڈ پر کوئی گارڈ یا آدمی موجود تھا وہ آہستگی سے اور اہدیہ سے آگے بڑھتا رہا برامدے کے درمیان میں ایک راہداری تھی جس میں کمروں کے دروازے تھے راہداری کے آخر میں سائیڈوں پر راہداریاں جا رہی تھی جبکہ درمیان میں سیڑیاں تھی جو نیچے کسی تہکانے میں جا رہی تھی کوٹی پر خاموشی تاری تھی نیو لگ رہا تھا جیسے کوٹی گئر آباد ہو اور راہداری میں داخل ہو کر آگے بڑھنے لگا اپنی طرف سے وہ بہت محتاط تھا راہداری کی چھت اور سائیڈوں کو بھی اس نے نظروں ہی نظروں میں اچھی طرح چیک کر لیا تھا راہداری کی چھت اور سائیڈیں ہر طرح سے کلیر تھی اس لئے ٹائگر اتمنان سے آگے بڑا چلا جا رہا تھا پہلے دروازے پر بلب موجود تھا جو اس وقت بجا ہوا تھا ٹائگر نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے دبا کر کھولا تو چٹک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھلتا چلا گیا ٹائگر نے اندر چھانک کر جائزہ لیا تو یہ کمرہ کسی سٹنگ رون کے انداز میں سجایا گیا تھا میس وار فانسیڈ بھی موجود تھا اور دیواروں کے ساتھ الماریاں موجود تھی جن کے پڑ بند تھے ٹائگر نے ایک نظر میں اندر کے محول کو چیک کیا اور پھر دروازہ بند کر دیا چٹک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ دوبارہ لوک ہو گیا ٹائگر ایک بار پھر آگے پڑا اس بار دوسری سائٹ پر موجود دروازے کی طرف بڑا جو بند تھا اور اوپر بلب موجود تھا جو بجا ہوا تھا ٹائگر نے اس دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور اسے دبا کر دھکیلا تو یہ دروازہ بھی چٹک کی آواز کے ساتھ کھل گیا ٹائگر نے اندر چھانکا تو یہ کمرہ بیڈروم کے انداز میں سجا ہوا تھا سائٹ پر واشروم تھا جس کا دروازہ بند تھا البتہ واشروم کے دروازے کے اوپر موجود شیشہ اس طرح روشن تھا جسے کوئی آدمی اس واشروم میں موجود ہو ٹائگر محتاط انداز میں چلتا ہوا واشروم کی طرف بڑا اس نے واشروم کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے دبا کر کھولنے کی کوشش کی کہ یکلک دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے اندر کو کھلا اور یہ جھٹکہ اس قدر زوردار تھا کہ ٹائگر کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ اچھل کر واشروم میں فارش پر موکے بل گرا اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے پر جسم میں درد کی اندیائی تیز لہر دورتی چلی گئی اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اسی لمحے اس کے ذہن میں دوسرا دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن اس کا ساتھ چھوڑ گیا اور وہ گھپ اندھیرے میں مکمل طور پر ڈپتا چلا گیا پھر جیسے گھپ اندھیری رات میں جگنوں چمکتے ہیں اس طرح اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی میں روشنی کے نکتے جلنے بجھنے لگے اور لمحہ بلمحہ ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی لیکن اس کے ساتھ ہی درد کی تیز لہریں اس کے جسم میں دورنے لگی جن میں آہستہ آہستہ شدد آتی چلی گئی تھی اور درد کی شدد جیسے جیسے بڑھتی چلی جا رہی تھی ویسے ہی اس کا تاریک ذہن بھی روشن ہونے لگ گیا کچھ دیر بعد جب اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہوا تو اس کے موہ سے بے اکتیار کراہیں نکلنے لگی لیکن پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کراہیں کمزوری کی نشانی ہیں تو اس نے بے اکتیار ہونڈ بھیج لئے لیکن اب اس کی آنکھیں کھل گئی تھی اور وہ نہ صرف واضح طور پر ماحول کو دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ وہ کمرے کے واشروں کی بجائے ایک تہکانے نمہ کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اسے رسی کی بجائے فالادی تاروں سے کرسی کے ساتھ اس طرح باندھا گیا ہے کہ معمولی سی حرکت سے درد میں اس قدر شدت آ جاتی تھی کہ نا چاہنے کی باوجود بے اکتیار اس کے موہ سے کراہیں نکل جاتی کمرہ کھالی تھا وہاں ایک سائٹ پر ایک کلماری موجود تھی جس کے پٹ بند تھے ایک دروازہ تھا جو بند تھا کمرے کی چھت پر موجود دو بڑے بلب چل رہے تھے جن کی وجہ سے کمرے میں تیز روشنی ہو رہی تھی ٹائگر کے ذہن میں بے اوش ہونے سے پہلے کے مناظر فلم کے مناظر کی طرح کھوم گئے